یاء خوب صاحب السلام علیکم علیکم مجھے سار كیسے آپ الحمدللہ سار سر آپ نے جوائن کر لیا ہے پرکھٹک صاحب کا گروپ کے نئی پارٹی یہ پرکھٹک صاحب کی جوائن کرتی ہے سر جی ، جی ، جی ، شایٹ جا تو خلی کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہے؟ کتنے پارلیمنٹرینوں نے جوائن کیا ہے تقریباً؟ آج آپ جو 39 لوگ تھے ، پارلیمنٹرین ہیں یعنی 39 امپی ایس یا ام ایس تھے آج بیٹھیے ہیں اس نے 5 MNAs اور 34 MPAs ہیں 5 PLS 34 ٹھیک ہے اچھا سر ابھی 39 کے 39 کے 39 سب نے جوائن کر لیا یا ان میں سے کچھ ایسے آیا تھے مثال کہ تو زیا اللہ بنگش تھے نا نہیں نا نہیں جوائن کر لیا سب نے جوائن کر لیا زیا بنگش بیٹھے تھے نا ہاں ہاں بالکل تو انہوں نے کہا کہ میں نے جوائن نہیں کیا کہ 38 ہو گئے نا نہیں نہیں انہوں نے بہت ساری جیزیں خود میں نے دیکھا وی لکھتے ہوئے جب آپ کے ساتھ ساتھ بھی ٹوٹسپ کرتا ہوں زیا بنگی صاحب نے کہا کہ میں نہیں ہوں پارٹی میں مجھے وہاں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ پارٹی امور میں ساتھ لے رہے تھے اگر آپ کو پوائنٹ ہوں میں بہتے ہیں میرے ساتھ بہتے ہیں ساری کچھ اور لوگوں نے زیا بنگی صاحب کا دو گیا تو کہ میں نے ایک ٹھرٹی نائن کو کٹھ کے ٹھرٹی نائن کو کٹھر آیا چونکہ ایک منس فورمولا یہ ایک تو ہو گیا کچھ لوگوں نے اور بھی ویڈیو بیانات جاری کیا آپ بتا دیں ان میں سے کوئی آج تھا مشتاق غنی افتخار مشوانی وزیر زادہ آزم خان کلندر لودی مصور خان عزیز اللہ ان سب نے ویڈیو بیانات جاری گے کہ ہم نہیں ہیں خٹک صاحب کے ساتھ یہ میں نے جتنے نام لیے ان میں سے کوئی بیٹھا تھا آج سارے بیٹھے ہوئے تھے جناب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ہم آپ پر سارے بیٹھے ہوئے تھے جناب بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید لوگ کل جائن کریں گے کل پرسوں اور جائن کریں گے کل پرسوں آئیں گے وہ تو اچھی بات ہے لیکن جو آج آئے تھے اور آکے کہیں اور چلے گے ان کے بارے میں کیا گئے گا نہیں ہے یہ میری علم میں نہیں ہے ذریعہ سے میں سن رہا ہوں یہ آپ نے ان میں سے کسی کی ویڈیو نہیں دیکھی بلکہ ہمیں تو پشتوں میں ویڈیو پھر ہم نے لوگوں کو بھیجی کہ اس کا ترجمہ کر کے کہ بتاؤ میں بھائی تو پھر فخر بھائی جیسے لوگوں نے بتایا کہ بھائی جن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خٹک صاحب کی پارٹی میں نہیں ہیں ترجمہ والے نے دو غلط نہیں کر دیا ترجمہ والے نے دو غلط نہیں کر دیا بھائی فخر صاحب ترجمہ ٹھیک ہوئے ہیں ان لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا پشتوں میں جو کہہ رہے ہیں بادامی صاحب پرابلم وہاں سے کریٹ ہوئی جب آپ کو انفرمیشن تک ایکسس نہیں دی جاتی پھر کوئی کچھ بھی کہہ یہ کانسپیریسی تیریز ہو جاتی ہے لیکن سر ویڈیو میں تو وہی ہے نا ویڈیو میں وہ یہی کہہ رہا ہے نا خٹک صاحب یہ سوری فخر صاحب یہ کنفرم کر لیا ہے میں نے یاکوب صاحب ویڈیو صحیح ہے کہ وہ پشتوں میں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں نہیں ہیں سر یہ ملک واجد اور عرباب عسیم صاحب بھی آئے تھے نا آج ملک کون سے ملک واجد اور عرباب عسیم صاحب یہ ہے میں آنے سے ان کو جانتا نہیں ہوں وہ جو کل جو جن کو پولیس نے پکڑا تھا پھر آج زمانت سے آئے تھے وہ جو لوگ نہیں نہیں میں ان کو نہیں جانتا جیتا اچھا سر یہ نئی پارٹی لانچ ہوئی تھی یہ تو نئی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے تو گیٹ نیکسیمم میڈیا ایکسپوزر تو آپ نے پابندی لگا دی کہ خبردار ہو کے میڈیا والا آیا اس کی وجہ نہیں دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نیکس ٹیپ میں کچھ زیادہ اس کے ساتھ ہوگی جو باقی لوگ آ رہے ہیں تو ایک نیکس میٹنگ بھی بری سون بھی ہیلڈ تو ای ٹنک جو بہت سارے لوگ جان کریں گے اس میں پھر میڈیا کو آنے دیں گے اس میں آپ لوگ جی اس میں میڈیا آلاود ہوگا آنے گا ہاں ہاں بلکل بلکل کیوں نہیں بڑی میرمانی ساں اور سر یہ خٹک صاحب نے بار بار آج گیا کہ یہ ایک راز ہے جو پتہ لگیا تو تحلکہ آ جائے گا کہ کیوں چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشنز کے مواقع ملتے رہے لیکن انہوں نے نہیں گئے الیکشنز میں وہ تو انہوں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ کیا راز ہے آج کی میٹنگ میں بتایا یہ کیا راز ہے سوال تو ہے بہت سارے سوالوں کی جواب آپ کے بعد بھی ہوتے ہیں اب مجھے میں خردہ شب کا ذہن تو نہیں پڑھ سکتا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے واقعے ہم پریشان رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا آخر ایسا کیوں ہوا آخر مثلا ہم 75 ایمین ایس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے کہا جی ریزائن کریں جبکہ صد سے پوچھ لیا گیا کہ آپ مشورہ دیں جب ہم نے کہا مشورہ یہ کوئی ریزائن نہیں کرے گا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ٹاف ٹرم دینا چاہیے اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو اور اس کے بعد پیسوہ تو یہی ہوا آخر پر کہا کہ نہیں جی آئیں اب آپ سائن کریں ریزائن کریں ریزائن کر دی اچھا ابھی کپی کے سمیل تحلیل ہوئی اس میں خان صاحب نے مشورہ مانگا تھا تو پچھتر سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے تھے کپی کے سمیل کی یہ سب نے مشورہ دیا ان کو کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری لیڈی ایس بیٹھے ہوگا ہم اپنی ایک گن جو ہم اپنی نترشمن کے آر میں دے رہے ہوں گے اور ہم ان کو سمیلی میں تف تین دینا چاہیے لوگ نے بڑی لوجیکل باتیں گیا سارے مچھے لوگ ایمینے بیٹھے ہوئے تھے لیکن نہیں سنی گیا اچھا آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میں ان کا ذہن تو نہیں پڑ سکتا لیکن میں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ وجہ تھی کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے تھے بار بار ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکتا اچھا وہ انہوں نے نہیں تو سار آپ سے کب کس نے رابطہ کیا کہ یہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں اور آئیں آپ بھی درہ بسم اللہ کریں لیکن میں نے تو اس پارٹی کو جائن بھی خٹک صاحب کی وجہ سے کیا تھا اور خٹک صاحب ہی میرے مہربان ہے خٹک صاحب ہی میرے مشورہ ہوتا ہے وہی سے مشورہ ہوتا ہے میرے پولیٹکس کے بارے میں کس چیز کے بارے میں تو میں ان کی گائیڈیز میں ہی چلتا ہوں نہیں تو انہوں نے آج سے کچھ دنوں پہلے آپ سے کہا کہ بھائی آئیں اس پارٹی میں کوئی پریشر کوئی دباؤ اگرہ کچھ تھا ہو اور خٹک صاحب پہ تو کوئی پریشر دباؤ نہیں آپ کے خیر میں مجھے نہیں مانم خٹک صاحب پہ ہوتا تو خٹک صاحب بتا دی اور یہ آپ کانفرینٹ ہے کہ الیکشن جیتے ہیں اگلے اگلے ایکشن میں مولانا فضرمان کو نہیں نہیں یہ دیپنڈ کرتے ہیں ٹائم کے اوپر آپ جیو ٹو آرلی الیکشنز ہولڈ ہوں گے پھر اس کے بعد پوزشن ساری سامنے آئے گی پھر دیکھا جائے گا چھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے آخری سوال کہ چیئرمن پیٹ یعنی یہ تحریک انصاف کا ووڈ بین بھی متاثر ہوا ہے یا آپ کے ناکدین کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تیس چالیس بندہ چلا گیا ووڈ بینک تو چیئرمن پیٹیا کے ساتھ کھڑا ہے نا پرل خڑک کے ساتھ تھوڑی کھڑا ہے تو وہ وہی پر ہے ہمران خان جس کو ٹکٹ دے گا ہو جیت جائے گا کیا فرک پڑتا ہے جی تو میرے حال میں ٹائم پتا ہے کہ کوئی اس پر کلیم تو نہیں کر سکتا ووڈ تو ایک سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے اور وہ اس وقت پتا چلے گا کس کو ووڈ کر رہا ہے تو ابھی تک کی جو پوزیشن ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں خاص طور پر لیڈرشپ لیول کے بڑی ریزنٹمنٹ ہے